اسلام علیکم میں ہم ماسٹر فاہیم اور یہ ہے ہماری موبائل ویڈیو ڈیٹنگ کی نومی کلاس تو جلدی سے ہم کائن ماسٹر اوپن کر لیتے ہیں کائن ماسٹر کے بعد ہم اپنے اسی پروجیکٹ کے اوپر جاتے ہیں جس کے اوپر میں عموماً آپ کو چیزیں سکھایا کرتا ہوں سکھایا کرتا ہوں تو یہ ہمارا وہی والا پروجیکٹ ہے تو یہاں پر ہم جو ہے کلپ گرافک جو ہیں یہ مین بیک گرونڈ کے کلپ گرافک ہیں ان کی جو تمام فیچرز ہیں وہ ہم جو عام جو ٹولز ہیں ان کے اوپر جو اپلائی ہوتے ہیں وہ تقریبا ہم تمام جو ہے وہ ایکسپلور کر چکے ہیں صرف بوئیس کے ایک دو رہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ آس پر کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جانے والے ہیں لیئرز کے اوپر ان کے بعد میں نے آپ کو دوسری چیز بتائی تھی کہ میڈیا کو آپ دو طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں ایک ایز ایک بیک گرونڈ اور دوسرا ایز ای لیئر تو یہ جو بیک گرونڈ کی دو چیزیں تھی جن میں تصاویر اور دوسری چیز آ رہی تھیں ویڈیوز یہ میں نے آپ کو اس میں بتا دیا ہے اب ہم چل رہے ہیں لیئرز میں تو لیئرز میں آپ تصویر اور ویڈیو کا پہلے ہم کریں گے اس کے بعد بہت ساری باقی چیزیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ان کے بعد کی بات ہے لیئرز میں ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر سامنے ہی اوپشن آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو مارک ہو رہا ہے لیئر کا ساتھ میں ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر بھی آپ کو سیم ایک میڈیا کا اپشن مل جائے گا پہلے نمبر پہ ٹھیک ہے اس اپشن کے اوپر ہم جائیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس واپس سے ہمارا جو ہے وہ کھل جائے گی ہماری گیلری اور اس گیلری میں سے آپ سمپلی اپنی جو تمام تصویریں اور وہ جو پکچرز ہیں اور ویڈیوز ہیں یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں بلکہ ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو باقی ساری امجز ہیں اور ساری چیزیں ہیں میں یہ ہٹا دیتا ہوں اور بلین بیگرونڈیں کیار کرتا ہوں تاکہ آپ کو لیئر کا اچھے سر بتا سکاو سمجھا سکاو اس میں کوئی کنفیجن نہ ہو ٹھیک ہے یہ میں سارے ہٹا رہا ہوں یہ بیگرونڈ کے مرے جتنے بھی امجز سے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پتایا تھا پہلے کہ آپ مکمل طور پر ان سب کو نہیں ہٹا سکتے اگر آپ نے یہاں پر ویڈیو بنانے تو اس کے لئے آپ کو بیگرونڈ کی ضرورت لازمی ہے یعنی کہ بیگرونڈ کو بغیر آپ کچھ بھی بنا ہی نہیں سکتے اس لئے میں یہ ختم نہیں کر رہا کیونکہ اس کو میں ڈریکٹ ختم کروں گا تو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ ایمٹی ہو جائے گا ختم ہو جائے گا میں یہاں پر کر کے دکھاتا ہوں یہ لیکھیں ابھی یہاں پر ڈریکٹ ہمارے پاس جو لیئر کا آپشن ہے وہ ہی غیب ہو گیا ہے ہم کسی چیز کے اوپر لیئر ایڈ ہی کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس بیس ہی نہیں ہے ہر ہم اس کے اوپر بیگرونڈ میں جانے بیگرونڈ ایڈ کرنے کے لئے میں یہاں پر اپنے کوئی پلین بیگرونڈ لیتا ہوں یہاں پر جا کے یہاں سے کوئی پلین پکچر میں اپنے اٹھا لیتا ہوں جس کے اوپر میں آپ کو چیزیں کر کے دکھاؤں تو یہ میں نے ایک پکچر پلین ایڈ کر لیا اس کو بڑا کر لیتا ہوں اس کو ایدے بیگرونڈ میں نے رکھنا ہے اس لئے میں نے یہاں پر اس کو ایڈ کر لیا اور اس کے اوپر ہم نے لیئرز کو سارا آپ کو لیئر اٹھ کر کے دکھانا ہے کہ لیئرز کا ایسے استعمال کرنا ہے یہ آگے پکچر اس کی جو جتنی بھی ڈیٹنگز تھی یہ ساری میں آپ کو کارز کے دکھا چکا ہوں ابھی ہم جا رہے ہیں لیئرز کی اوپر دوبارہ اس کے لئے ہم سمپلی لیئرز کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر جاتے ہیں میڈیا کے اوپشن میں میڈیا میں جانے کے بعد ہم یہاں سے کچھ تصویریں اور ویڈیوز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ بتا دوں کہ جس طرح کار سے آپ وہاں پر تصویریں ایڈ کرتے تھے آٹومیٹکل یہ آگے پیچھے ہو جاتی تھی یہاں پر وہ سین نہیں ہوگا آپ کو خود ہی اس کی جو پلیسمنٹ کرنی پڑے گی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں میں نے دیکھیں ایک ایڈ کر دیا اور ایک آپ کو باری باری ایڈ کرنی پڑے گی وہ جو ہے پیسے چلے جاتا ہے بیک ہو جاتا آٹومیٹکل ٹھیک ہے اور سٹوک ویڈیوز کا میرے پاس یہاں پر اپشن ہوگا میں وہاں پر جاتا ہوں جناب سٹوک ویڈیوز یہ رہی ٹھیک ہے یہاں پر میں یہ والی ویڈیو ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ لیں جی یہ میں نے دو ویڈیوز اور تین جو تصویریں ہیں وہ یہاں پر ایڈ کر دی ہیں یہ آپ کو ایڈ لیئر کیسے شو ہوگی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر کلک کرتے ہیں میں نے آپ کو لاسٹ میں یہ اپشن دکھایا تھا تو یہ دیکھیں یہ ایک جگہ پر جہاں پر میں نے ایڈ کی ہے یہ آگے پر شریف ہوئی بلکہ ایک لیئر ہیں تو لیئر آپ ملٹی پر اوپر نیچے اتنی مردی آڈ کرتا ہی ہیں تو ایک لائن میں یہ ایڈ ہو گئی ہیں اگر ہم ان کو یہاں پر پلے کریں گے تو یہاں پر جو چیز میں نے سب سے لاسٹ پر کی ہوئی ہے وہ سب سے اوپر ہوگی باقی اس کے نیچے یہ دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر شو ہو رہی ہیں میں اس کو بڑھا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے گا ابھی اوپر تو یہ ساری ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہیں اوپر پکچر پڑی ہے اس کے پیچھے ویڈیو ہے اس کو جیسے ہم پلے کر رہے ہیں اس کو اس سرکاکار سے وہ شو ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو سیٹنگ خود کرنی ہے اس کو موو آگے پیچھے جس سرکاکار سے بھی کرنا ہے اس کی پلیسمنٹ ہم نے سیٹنگ ہم نے خود سے کرنی ہے تو وہ کس سرکاکار سے کرنی ہے یعنی کہ یہ دیکھیں ہم نے اگر چاہ رہے ہیں کہ ان کو ترطیب کے ساتھ ایک نارمل ویڈیو کی شکل میں ہم اس کو چلائیں تو ہم اس کو یہاں پر جائیں گے اور یہاں پر ہم اس کی سیٹنگ کر لیں گے یہ پہلی ہماری جو ہے وہ ویڈیو ہے ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں تک یہ سات سیکنڈ تک ہم ویڈیو رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پر جا کے اس کو کلک کریں گے اور یہاں پر سائیڈ پر اپشن آ رہا ہے ہمارے پاس کٹ شٹ کا یہ ہم کٹ کر لیں گے یہ ہم نے کٹ کر لیا یہاں تک ہم نے اس کو کر لیا ہے اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری کوئی پکچر آ جائے اس کے آگے یہ والی ہم اگر یہ چاہے تو یہ کر سکتے ہیں دوسری چاہے تو دوسری باری کر سکتے ہیں اس کے آگے ٹھیک ہے جو بھی اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے آگے ویڈیو آیا ہے دوسری ٹھیک ہے پہلے باری یہ آگئی ہماری ویڈیو اس کے آگے یہ والی پکچر ہم چاہ رہے ہیں اس کو پکڑ کے ہم اس کے آگے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کے آگے ہم نے پلیس کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں اس کے بعد دوسری پکچر شو ہو اس کو پکڑ کے اس سے بھی آگے رکھ دیں گے یہ پلیسمنٹ ہم خود کر رہے ہیں سنگل سنگل چیز ایڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ شو ہو بجائے اس کے ایک دوسری کے اوپر کے ہمیں ایک دوسری کے اوپر تھوڑی اس کو رکھنا ہے اس کا تفائدہ ہی نہیں ہے تو یہ پکچر ہم نے اس کے آگے خود سے پلیس کر دیے ٹھیک ہے ایک ویڈیو ہم نے اور ایڈ کی تھی ہم نے ہم پر چک کر لیتے ہیں کہاں پر پڑی ہے وہ ہاں یہ رہی تو یہ دوسری ویڈیو بھی ہم نے یہ ہمارے پڑی ہے اس کو ہم سب سے لاز پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سے دیکھ رہی ہوں گے میں اس کو پریس کرتا ہوں لانگ پریس کرتا ہوں اور ڈریک کر لیتا ہوں واقع سے لانگ پریس کر کے ڈریک کر کے آپ اس کو کہیں پر بھی پلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے ابھی آپ کو یہ پروجیکٹ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ پہلے ایک ویڈیو ہے اس کے بعد ایک تصویر ہے پھر دوسری تصویر ہے پھر تیسری تصویر ہے اور پھر فائنل جو ہماری لاسٹ ویڈیو ہے تو ابھی یہ اس طرح سے ترتیب کے ساتھ ایک شکل میں ایک طرح سے شو ہو رہی ہے بیگرونڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے اور اس کے اوپر اس کے بعد یہ تصویر آ جاتی ہے تصویر کو ہم یہاں سے کلک کریں گے اور یہاں سے پکڑ کے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اس اوپشن سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے پکڑ کے روٹیٹ کر سکتے ہیں اور بلکل ایک لیئر کے طور پر ہم کسی طرح سے ایک چیز کو جتنا ماردیب کر کے پوری سکرن پر کر لیں جتنا بھی کر لیں ہمارے اپنے اختیار میں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہم اس کو ان کے اوپشن کے اوپر میں بعد میں جاتا ہوں سمپلی پہلے آپ کو یہ ایڈ کرنا دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکس ہماری جو پکچر ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے یہ دیکھیں کچھ سفیر ہیں جو اوور لیپ کر رہی ہیں یہاں پر بیچ بیچ میں اوور لیپ کر رہی ہیں کچھ یہاں سے بلکل وہ غیاب ہو جاتی ہیں یہ جو سیٹنگ کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ والی سیٹنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس کو آپ نے ہمیشہ سیٹنگ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یوں والا سین بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک کو پکڑ کے چھوٹا کر لیے تو دوسری آٹومیٹکل اس کے ساتھ آ جائے گی نہیں اگر آپ نے ایک کو چھوٹا کر رہے ہیں دوسری کو خود پکڑیں گے اور اس کے ساتھ رجیسٹ کریں گے ایک لائن میں ہم نے یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیا لیٹرز میں اور سائز ان کے جو ہیں ہم بڑھے کر لیتے ہیں تھوڑے سے سبھی کے تاکہ کوئی چیز ہمیں ساری چیزیں صحیح سے واضح سے شو ہوں اور یہ لیں جی اچھا یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس ان کے جو اپشنز آتے ہیں یہاں پر جو اپشنز چیزیں ہو جاتے ہیں بیک گرونڈ کے ایک الگ اپشنز ہے اس کے الگ اپشنز ہے میں اس ویڈیو کو پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ سیزر کا اس کے بعد یہ فریم کا ایک اپشن آ رہا ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کیسے اس کا ایود کرنا ہے اور فریم کے بعد یہ وولیم کا اپشن ہے وولیم کا بات یہ ہے ان انیمیشن اوورال اینیمیشن آؤٹ اینیمیشن کروما کی کروپ سپیڈ ریورس کا اپشن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ وہی ہے سپیڈ کا بھی آپ کو بتا چکا ہوں وہی ہے الفا کا ہے ان کے اپسٹی کا ہے کلر فیلٹر روٹیٹر میرنگ کا بھی آپ بتا ہے ہم بیک گرونڈ میں بھی یہ ہے اس میں کر چکے ہیں ایڈجسمنٹ کا ہے اور یہ آگے پھر وولیم کا اور وولیم انولپ کا ریورب کا ووائس چینجر کا بلینڈنگ کا اور یہ سارے ٹول ہیں ایکسٹیکٹر ایڈیو کو آ رہا ہے لیکن وہ اس میں آوڈیا ہے نہیں تو وہ اس لئے اس میں شوہ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ والے اس طرح کے کچھ ٹول ہیں ہم ان کو ایک ایک دو دو کر کے ایکسپلور کریں گے سارے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم جب پکچر کو پر سیلیکٹ کرتے ہیں پکچر کو پر بھی تقریبا تقریبا یہی ٹول ہیں تھوڑا سہرک کے ساتھ باقی سارے وہ ہی ہیں صرف ایک دو کا چینج آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرنگ کا اوپر آ چکا ہے اس میں وولیم کی جگہ کے اوپر باقی تقریبا سارے وہ ہی ہیں ٹھیک ہے تو ہم جلد سے اس کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم پہلی چیز کو جب ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر جو سب سے مدے کی چیز میں ان میں آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی اینیمیشن یعنی کہ ان اینیمیشن، اوٹ اینیمیشن، اوورال اینیمیشن دیئے آپ کے پاس اوپشنز آ رہے ہوتے ہیں لیئر میں یعنی کہ اگر آپ چار ہیں کہ آپ کوئی ٹرانیشن کے بجائے انیمیشن لگائیں اوورال اینیمیشن ہو بھلے وہ ان اینیمیشن ہو یا کوئی بھی چیز تو اس کی صورت میں آپ کو اس کو ایزے لیئر ایڈ کریں گی پھر آپ کو بیک گرونڈ کو تورپنی اس کو ایزے لیئر ایڈ کرنا ہوگا اور یہاں سے آپ اس کی ان اینیمیشن ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے اوپشنز ہیں انیمیشن براند جی ہے کہ کس سرکر دہ رہی ہے ان ہو رہی ہے انہیمیشن یعنی کی ٹھیک ہے میں اس کو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں میں پہلی کرتا ہوں فیڈ تو یہ دیکھیں اس سرکر دکھار سے یہ فیڈ ہو رہی ہے اور اس کی ہم سپیڈ بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں میں کم جیدے دو پر رکھ کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب اتنا ٹائم لے رہی ہے یہ ٹھیک ہے بلکل سلو ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں تین تک رکھتا ہوں تو یہ اس سے بھی سلو ہو گی یہ بلکل کم کر دیتا ہوں تو یہ بہت جلدی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ فرق آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو واپس رکھتے ہیں ایک ڈیڑ پر رکھ دیتے ہیں پاپ کی یہ ہے کہ اس طرح سے یہ پاپ ہو سکتی ہے نیچے سے اس طرح سے پاپ ہو کے آئے گی سلائیڈ رائٹ سے یہ اس طرح سے سلائیڈ آ جاتی ہے سلائیڈ لیفٹ ہے یہ سارے اوپشن ہے سلائیڈ ایپ اپ ہے یہ سارے میں ایک ایک کر کے آپ کو دکھا دوں گا پھر clockwise بھی ہے کہ اگر آپ کو چیز clockwise rotate ہو کے آپ کے سامنے آئے جو show ہو اور counter clockwise بھی ہے drop یہ میں اکثر use کرتا ہوں اپنی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا drop کا یہ drop کا بھی time ہر ایک کا آپ کے اپنے پاس ہے آپ جتنا چاہے اس کو کم کر سکتے ہیں میں بڑھا سکتے ہیں یہ نیچے پوری سلائیڈ آپ کو show ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں کبھی time آپ کو دکھاتا ہوں drop کا یہ دیکھیں میں نے 0.5 پہ کر دیا تو یہ بڑی speed سے drop ہو رہا ہے اس کا میں نے time بڑھایا اور 2 پہ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی بڑی slow motion میں اس طرح سے ہو رہا ہے اس کے بعد ایک اور چیز جو میں اپنے shorts میں بہت دیکھتا ہوں وہ scale up کا option ہے یہ دیکھیں یہ سلکرکار سے scale up ہوتی ہے background سے نکل کے اوپر آ جانا کسی چیز کا ٹھیک ہے اس کی بھی speed up speed کا میں بار بار ہاتھ چیز میں نہیں پہوں گا داکہ آپ کا time ضائع نہ ہو سبھی کی speed کو جو ہے وہ خود سے آپ control کر سکتے ہیں کم زیادہ جتنی بھی چاہیں speed کے ساتھ animate کر سکتے ہیں بڑے طریقے سے وہ in ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ scale down کا option ہے اوپر سے نیچے کی طرف ہے converging کا option ہے دو چیزوں آپس میں zم ہونے والا اس کا style ہوتا ہے یہ والا ٹھیک ہے wipe right کا یہ ہے اس رکار سے پوری ایک چیز wipe ہوتی ہے کھلتی ہے جیسے wipe left same wipe up or down same ہے اس کو میں بنی طرح pop outward جو ہے کسی چیز کا pop up کی طرح جیسے ہمیں notification آتے اس کا کار سے pop ہوتی ہے pop down pop up یہ same ہے وہی pop open یہ لیں اس کے بعد inter slide آپ کا ہوتا ہے یہ slide کے طور پر enter ہوتی ہے presentation اگر آپ کوئی بنا رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں بڑی آپ کے کام آ سکتے ہیں inter slide down کا option inter slide left کا اور inter slide right کا presentation میں یہ کافی کام آتی ہے جب کوئی ایسی چیزیں آپ بنا رہے ہیں ہوتے ہیں اس کے بعد last آپ کے پاس rubber stamp کا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی جگہ stamp ورہا کے کوئی effect دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کو in animate کا طور پر یہ والا effect آپ دے سکتے ہیں یہ سارے in animations ہوگی اور اس طرح سے یہ ساری animations جو ہیں وہ picture کے اوپر بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو picture اس کے اوپر animate کریں گے تو وہ بھی اس کے اوپر یہ ہی ساری animations آئیں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد overall اور out animations یہ دونوں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں cover کریں گے ٹھیک ہے اپنا خیال لکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں اللہ حافظ موسیقی